پنجاب حکومت کا بند روڈ اور ملحکہ آبادیوں کے لیے بڑا ایک گام بابو سابو سے نیازی انٹرچنج تک 7.3 کلومیٹر روڈ تعمیر ہوگا رنگ روڈ کے موجودہ ڈیزائن کے مطابق زمین کی سطح سے بلند ٹریک بنے گا 10 ارب 84 کروڑ لاغت آئے گی الڈی اے نے 6 تعمیراتی کمپنیوں کو پی کوالیفائی کر لیا ادھر نقشوں کی فائل جمعا ادھر کام شروع محسن سپیٹ نے الڈی اے کو بھی فاسٹ ٹریک پر ڈال دیا نقشوں کی منظوری کا عمل ایک ماہ سے کم کر کے صرف ٹین دن کر دیا ساتھ سپتمبر تک جمع ہونے والے چھپن نقشے پاس مالکان نے تعمیراتی کام بھی شروع کر دی ہے گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھے خبر پنجاب حکومت کا چارلیس کروڑ سے نئی ڈائلیسز مشینی خریدنے کا فیصلہ نئی مشینیں ٹیچنگ ہسپتالوں میں نیس پی جائیں گی مفروض افراد کے لیے بحالی مراکز کا بھی کیا وزیرہیت ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں لاہور میں پانچ پیراپلیجک سینٹر بنائیں گے نگرہ وزیراعلا پنجاب چین کے صبح نینشیا میں پہنچ کے محسن نکوی کا جہن چوان ائرپورٹ پر شایانی شانست اقبال جوہائی کوئنمنشن سینٹر میں کیمونیس پارٹی کے چیرمن اور گورنر زونگ زوپو سے ملاقات انٹرنیشنل فرینڈشپ سٹیز فارم نے زہرانا دیا صوبائی بزرائی سم تنمیر ابراہیم حسن مراد چیف سیکرٹی زاہد زمان اختر بھی ہمرا تھے محسن نکوی نے کہا چین کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے دینگی کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں بتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے متاثرہ بیس افراد سرکاری اور گیارہ افراد پرائیوٹ ہسپتالوں میں زیر علاج شہر کے نو سو اکیاسی مختلف مقامات سے ڈنگی لاروہ برامت ہوا مہنگائی نے عام آدمی کو چکرا کر رکھ دیا اوپن مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا کھیلہ 28 ہوکا ہو گیا درجہ اول آئل 576 روپے لیٹر فرو صرف کی قیمت نو سو پانچ روپے کلو کو چھو گئی برائیلر گوست ایک دن میں 27 روپے کلو تک مہنگا ہوا ریلوی کی قرائیوں میں مزید پانچ فیصد اضافہ میل ایکسپریس کے ساتھ پاسٹر ٹینوں کے قرائے بھی بڑھ دے فیول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث ریلوی نے گزشتہ دو ماہ میں تیسری بار قرائے بڑھائے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت مزید کم روپے کی قدر بڑھنے پھر سے بڑھنے لگی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پانچ پیسے سستہ 296 روپے پچاسی پیسے پر ٹریڈ ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 297 روپے پر برقرار جبکہ یورو ساتھ 92 پاؤنڈ پانچ روپے سستہ ہوا درہم اور ریال بھی گر گئی پی پی ایم سی سولر سسٹم سے بجلی برانے کے منصوبے میں رکاورٹ پاور پلیننگ اینڈ مونیٹرین کمپنی نے سولر سسٹم میٹرز پر کڑی شرائط آئیت کر دی میٹرز کی تنصیب نہ ہونے سے کونیکشن ایلتوا کا شکار ادھر لیسکو کی ویب سائٹ میں فنی اور تقنیقی خرابی پیدا ہو گئی بلوں کی تصحیح اور ڈیمانڈ نوٹسیز کا جرابی پر بیسیک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول اساتذہ تنخواہی ناملنے پر سراپ احتجاج الفلاح ملڈنگ کے سامنے احتجاج میں مرد و خواتین اساتذہ شریک بولے مددد بار احتجاج کر چکے اڑھائی سال سے تنخواہوں کے بغیر بچوں کو پڑھا رہے ہیں سی آئی اے اقبال ٹاؤن پولیس کا باٹا پور میں مبینہ مقابلہ ساتھوں کی فارنگ صحیح زیر حراست ملزم امیر بٹ مارا گیا لاش ہسپتال منتقل کیمپ جیل سے ملزم کو فراغ کی کوشش کروانے میں ملوث ملازم معتل کر دیا گیا ہیڈ وارڈر وارڈرز کی غفلت نہ اور نہ اہلی سے ملزم لیاقت علی نے فراغ کی کوشش کی ڈی آئی جی جیل نوید راوف نے انکوائل کر کے چار ملازم کو معتل کر دیا پنجاب اسیمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام پرویز الہی کی جسمانی ریوانڈ کے فیصلے کے خلاف در پاس خارج دوبارہ جسمانی ریوانڈ کا جائزہ لینے کا فیصلہ برقرار جسٹس سلطان تنویر احمد نے فیصلہ سنایا پرویز الہی گرفتاری کیس میں آئی جی اسلامباد کی نقابل زمانت وارڈ چاری جسٹس مرزا وقاس نے ڈی آئی جیز علی ناصی رزوی اور عمران کشور دو اکتوبر کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا نواز شریف کی وطن واپسی پر اس اقبال کی تیاریاں مریم نواز نے صوبہ کے زلائی صدور کو ٹارگٹ دے دیا اس اقبال کے لیے انتظامی کمیٹیاں بھی قائم کر دی گئیں رانہ سناولہ سیفل میں لوگ ہو کر خواجہ امران ازیر خواجہ حسان عزمہ بخاری کی جاسم شرکت رانہ مشہود حانیف عباسی شاہستہ پرویز ملک بھی شرک ہوئی سابق صدر آسیف علی زرداری سے زلہ خاران کے ڈیسٹرک چیئرمنٹ کی ملاقات نور الدین بلوش نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامولیت اختیار کر لی گورنر سے ہی آسیانے موالی کے فورن ڈپلومیٹی کورس کے وقت کی ملاقات ڈریکٹر جرنل فورن سربیس اکیڈمی محمد مزہر جاوید نے قیادت کی ملاقات میں دو دکھا تعلقات اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ فیل کیا پولیس تحفظ مراقز سے فلاحی اقدامات جاری آئی جی پنجاب کے مصطفید فیملی سے ملاقات انچارش تحفظ مراقز اور ٹیم امران کے لیے انعامات اسمان انور نے کہا خواتین اور بچوں کا سماجی تحفظ ہر صورت یقینی بنائیں گے نگران وزیرہ سہر ڈاکٹرال جاوید اکرم کی زیر صدارت اجاز خواتین پر تشدد کے خلاف قانونی فریمورک میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا بولے زلہی صدافر خواتین پر تشدد کے واقعات ریپورٹ کرنے کے لیے فرنٹ آفیسیز فائن کیا جائیں گے اکبر چوک فلائی اوور شہدرہ منصوبہ کہاں تک پہنچا؟ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوہ کی زیرے صدارت اجاز بیدیاں روڈ اور خالد چوک اندر پاس کے تعمیراتی کاموں پر بھی باقی کمیشنر لاہور کی جمڑے کے کارخانوں میں وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگانے کی بھی ہدایت کی ایم ڈی واسا گفران احمد سے سی بی اے یونین کے وقت کی ملاقات ریویڈیو میں اضافت سمیر دیگر اہم امور پر بات چیت کی گئی سی بی اے یونین کی ایم ڈی واسا کو مکمل تعاون کی یقین دہانی چودری فاروق چودری شاہد نصر سمیر دیگر کی شرکت پنجاب پولیس اور مختارہ رفیق فاؤنڈیشن میں موہدہ شہدہ اور غازیوں کے ورسہ کو مفت علاج معالجے کی سہولیات ملیں گی آئی جی پنجاب عبدالحمید نے دستخط کی ہے حاضر سرویسز ملازمین کو بھی تیس فیصد رہائیت ملے گی سی سی پیو بلال صدی کمیانہ سے شہدہ پولیس کہلے کانا کی ملاقہ دپیش مسائل اور ان کے حل پر باقیت ایس ایس پی ایڈمن عاطف نظیر سمیر دگر افسران کی شرکت سکولوں میں بہتر مایار تعلیم طلبہ کے کردار سازی کا جامعہ منصوبہ ڈی سی پی ہدایت پر منتخب سکولوں میں کریئر کانسلنگ سرگرمیوں کا آغاز کنیٹ سکول اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول رینجر سکالونی میں گلز لیڈرشپ ورکشاپ ایسی شالیوار ڈاکٹر انم فاطمہ نے سرگرمیوں مناقب کروائی لیبرٹی چوک میں ہفتہ آگاہی آٹیزم کا آغاز سٹیو مستنسی قیروز کی آٹیزم کے حوالے سے بریفنگ بولے آٹیزم کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک اسابی ذہنی کیفیت کا نام ہے ایسے بچے بالک یا نورمل افراد سے ہٹ کر برطاہ کرتے ہیں ربی الاول کا آغاز دیوانوں میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں شروع کرتی ہیں شالہ مارکٹ میں محفلے ملاد ہوئی سناخوانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کی صدر انجومن تاجان مجاہد مقصود بٹ سمیت دیگر تاجیر احنماؤں کی شکر پنجاب یونیورسٹی انڈر گریجویٹ پروگرام فیس ٹو میں داخلوں کے خواہش من طلبہ کو ایک اور موقع ملے گا داخلے کے لئے تیسرا انٹری ٹیسٹ یکم اکتوبر کو ہوگا ادھر انٹر میڈیٹ کے پیپروں کی ری جیکنگ کا آغاز امیدوار ستائے سبتمبر تک درپاس جمع کرواست کریں گے اے آر ایڈوکیشن کنسلٹنٹ کے تحت فیوچر آف تی لینگویس پر سیمینار ہوا آئیٹس اور پی ٹی ٹیسٹ سے متعلق آگاہی دیگری اسپریلین ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ کے محمد آیاز اور محمد حمزہ کے شرکر لاہور پریس کلپ میں سید پاکاس جعفی کی کتاب وہ لوگ کی رونمائی سی او دھار ارکم سکولز بخت زادہ پروفیسر ایوب مونیر کا اظہار خیال آمیر محمد چیمہ آصف وسیم خبیب بلال سمیدی در شرک تھے کوتھم کے زیر احتمام تقریب کے نگات کیا گیا وزیر سیاحت سید وسیشاہ نے کالیج آف ٹوریزم اینڈ ہوتل منیجمنٹ کا دورہ کیا وزیر سیاحت نے کوتھم کے طلبہ کے ہنر کو خوبصر رہا سی ای او کوتھم احمد شفیق بھی ہمراہ تھے فہاشی پھیلانے اور فہش ڈانس کرنے کا معاملہ سٹیج ادھکارہ نیدہ چودری اور سونو خان نے محکمہ داخلہ پنجاب سے معافی مانگ لی موسیقی